بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینٹس کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے میں بھی خیریت سے ہوں امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو یہ آج میں آپ کو ایک شرٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں لیندھ اگر چھوٹی ہو تو اس میں بارڈرز اگرہ یا کڑھائی کے ساتھ پیچ ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں تو ان کو ہم نے کیسے ساتھ میں ایڈ کرنا ہے یہ ایک ہم لیس لے کے ہیں اس لیس کو تقریباً دو انچام بیچ میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہماری لیندھ بھی پوری ہو جائے گی اور یہ جوڑ بھی ہم لگائیں گے جو نظر بھی نہیں آئے گا اور پکا بھی ہو جائے گا یہ ایک ہم بارڈر لگائیں گے پھولوں کے ساتھ اور ایک نیچے ہم بارڈر جو لگا رہے ہیں یہ لیندھ لمبی کرنے کے لیے یہ جو پیلے رنگ کے اور بلیک رنگ کے پھول ہیں یہ ہمارے اوپر کی سیٹ آئیں گے اور جو لائنیں وغیرہ ہیں یہ نیچے کے سیٹ آئیں گی یہ ابھی ہم اس میں ایسے جوڑ رکھ کے لگائیں گے پھر اس جوڑ کو پکا بھی کریں گے اور کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ڈبل سلائی کے ساتھ یہ چینل صرف میرا نہیں ہے یہ آپ سب کا چینل ہے کیونکہ آپ کو اس چینل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سمجھنے کو ملتا ہے یہ ابھی ہم لیس جو ہیں یہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارے اس چینل میں بہت کچھ ملتا ہے اور ملے گا اور آپ ہمارے چینل سے کمپلیٹلی ٹیلر بنیں گے ہمارے جو مائے بہنیں ہمارے اس چینل میں نئی مائے بہنیں آئی ہیں ہم ان کو ویلکم بولتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک سلائی لگا لی تھی اب اس کو ہم یہ جو نیچے بلیک کلر کا کپڑا آ رہا ہے اور گنزہ اس کو ہم ایسے ڈبل کر کے اوپر کر کے اس کے سلائی لگائیں گے بہت ہی آسان اور امدہ سلائی کے طریقے بتایا جاتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کو سلائی کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کے اوپر اس کو کور کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائی لگائی ہے اور اب ہم جب اس کو نبارہ سلائی لگائیں گے تو یہ بلکل انڈرگرانڈ ہو جائے گا اور یہ اس کے دھاگے بھی نہیں نکلیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائی لگا لی تھی اب یہ اس کو ہم ایک اور سلائی لگائیں گے اس کو تین سلائیوں میں ہم نے جوڑا ہے ایک سلائی کے ساتھ جوڑا ہے اور ایک سلائی کے ساتھ اس کو اوپر دوسری سلائی کے ساتھ اوپر ہم نے اس کو ارگنزہ کو اوپر مول لیا ہے بیڈر کے اوپر اور ابھی جو تیسری ہم سلائی لگائیں گے یہ ہم بیڈر کے اوپر لگائیں گے تاکہ وہ نیچے سے کپڑا ایک تو انڈر گرونڈ ہو جائے اور دوسرا جو ہے یہ پکا بھی ہو جائے اور برا بھی نہ لگے یہ لیس جو ہے یہ لمبائی کے حساب سے ہم لگا رہے ہیں یہ دو انچ اوڑی ہم لیس لگا رہے ہیں بیچ میں ہماری دو انچ اس شرٹ کی لیندھ کم تھی تو ہم نے اس کو لیس کو بیچ میں ایڈ کر کے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو پکی لب کر لیا ہے سلائی لگا کے اب اس کے دھاگے بھی نہیں نکلیں گے اور اس کو ہمیں اوورلاک کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اکثر اوقات اس کو کچھ لب سلائی لگا کے اس کے بعد اوورلاک کروانے کروا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دھاگے بھی نکلتے ہیں اور اس سے کپڑا جو ہے وہ نیچے سے برا لگتا ہے اوورلاک بھی نظر آتی ہے اس طرح اوورلاک بھی نہیں نظر آتی کپڑا بھی پکا ہو جاتا ہے اور آپ کی لیس بھی بیچ میں کور ہو جاتی ہے یہ ابھی ہم اس کے نیچے جو دوسری ایک لائنوں والی کڑائی تھی وہ ہم اس کے ساتھ پیچ کر رہے ہیں اور اس کے جو لیس کے یہ نیچے کٹاں بنے ہوئے ہیں ان کٹاں کو بھی ہم اوپر سے ڈبل سلائی کر کے اس کو بلکل کور کر دیں گے یہ بھی نظر نہیں آئیں گے اور محسوس بھی نہیں ہوں گے کہ ہم نے اس کے بیچ میں کوئی کٹاں دیکھے تھے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ بلکل ساتھ میں سلائی رکھ کے لگا لی ہے ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں یہ اور گنزہ کو اس کے اوپر رکھ کے ہم موڑ کے سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارے یہ کٹاں بھی ختم ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ کپڑا بھی پکی لاب ہو جائے گا اگر یہ آپ سے ویسے ہاتھ سے نہیں موڑ سکتا تو آپ ایک بڑی سوئی رکھ لیں اس کو اس کے ساتھ ساتھ آستہ آستہ موڑتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں اس کو دباؤ جو ہم نے سلائی کا لگایا ہے اس کے ہم نے یہ بھی کچھا ہے اس کو ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے جب یہ ایسے رکھ کے یہ دیکھیں اس کے پچھلی سیڈ پہ سلائی ایسے رکھ کے کپڑا دباؤ ایسے ہو جائے گا اور سلائی ہماری لگے گی اس لیس کے اوپر اور نیچے سے یہ دیکھیں بلکل سیڈ سے نظر بھی آ رہا ہے اور یہ لائنیں بھی ہماری بلکل برابر آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے پکا ہو گیا ہے اور ہماری لیس بھی بیچ میں لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری لیندھ بھی پوری ہو گئی ہے اور یہ کڑھائی کا جو پیچ ہے وہ بھی لگ گیا ہے اور درمیان میں لیس ہم نے ایڈ کر کے اس کو جو ہے نا بلکل کور کر دی ہے اب یہ دونوں طرف سے دھاگے بھی نہیں نکل رہے سلائی میں اور بلکل پکا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس میں ایسے ہی یہ چاکوں میں ہم رکھ کے یہ پائپنگ لگا لیں گے یہ دیکھیں اور اسی طرح یہ ہم نے بیک پہ یہ لیس جو ہے ہم نے بیک پہ نیچے لگانی ہے اس کو بیچ میں نہیں بھرنا کیونکہ فرانٹ کے اوپر تو بارٹر کو آئی رہا تھے بارٹر کو ہم نے کور کرنے کے لیے بیچ میں ہم نے یہ لیس بھری تاکہ یہ بری نہ لگے اور جوڑ بھی برا نہ لگے تو اسی طرح ہم نے یہ بارٹر کو اس کو لیس کو ہم نے نیچے رکھ کے لگانا ہے دامن میں اور بازو میں بھی ایسے ہی آگے بڑھا کے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں یہ شاٹ ہماری تیار ہو گی ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل پائپنگ ویرہ ہو گی ہے نیچے دامن میں بھی سارا کچھ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ایسے لگانا ہے یہ ہم نے لگا دیا ہے پرینٹز اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کا تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کریں تو یہ دیکھیں ہماری کمپلیٹلی شٹ تیار ہو گی ہے یہ بیک سیڈ پہ ہم نے لیس بڑھا کے لگائی ہے پرینٹ پہ ہم نے بیچ میں بھر دی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں نیکسٹ ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ